بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے دماغ میں رکھیں آمین اللہ ہم آمین دوستو آج میں بنانے جا رہی ہوں بیف کیمہ کڑائی جو بنانا بہتی آسان ہے اور بہتی مزیدار بنتی ہے اور یہ مزیدار سی بیف کیمہ کڑائی بنانے کے لیے جو سمان ہمیں چاہیے دوستو وہ یہ ہے کیمہ دوستو میں نے سانسو پچاس گرام کیمہ لے لیا ہے اور ہاتھوں کا کٹاو ہے یہ ہاتھوں سے میں نے کہا تھا ہاتھوں سے بنا کے دیجئے گا مچین کا کیمہ نہیں ہے یہ ٹماٹر میں نے لے لیا ہے چھے سے سات ادھر درمیانی سائز کے ٹماٹر لیا ہے اور بیچ میں سے دوستے کر دی ہے ٹماٹر کے ہر دھنیا میں نے لے لیا ہے دو کھانے کے چمچ چوپ ہوئی بھی ادھرک سلائس میں اس کے بنا تو آپ کو پتا ہے کڑائی کا مزہ ہی نہیں ہے یہ میں نے ایک کھانے کا چمچ بھر کے لیا ہے ہری مرچیں میں نے لی ہے درمیانی سائز کی دوستو پاچ اتت یہ سے بھی میں نے چوپ کر لیا ہے مسالوں میں چھو لیا ہے میں نے دوستو سفید سفید مرچے لیا ہے دوستو میں نے ایک چاہ کا چمچ کالی مرچے لیا ہے میں نے ایک چاہ کا چمچ دونوں دوستو کھوٹی ریا ہے ان دونوں مرچوں کو میں نے کھوٹ لیا تھا زیرہ لیا ہے میں نے بھناوا پیساوا زیرا ہے آدھا کھانے کا چουμεچ وہ کٹیو صحیح ہیں آدھاکھانے کا چمچ دھنیا بھناوا پیساوا دھنیا ہے یہ یہ بھی آدھا کھانے کا چمچ نمک میں نے آدھا کھانے کا چنچ لیا ہے آپ اپنے ذائل کے ساتھ سے کمیوں زیادہ کر سکتے ہیں لسنا نا دھراک لیا ہے پیساوا میں نے ڈیرہ کھانے کا چمچ اور ایک لیا ہے کوئلہ اسے خوشبوت اچھی آتی ہے اور ایک کپ میں نے پانی لے لیا ہے جنہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سی بیف کیمہ کرائی کوکنگ اوئل دوستوں میں نے آدھا کب لیا ہے سب سے پہلے ہم اوئل کے اندر کیمہ شامل کریں گے بسم اللہ رمانی رحیم اور نمک شامل کریں گے اور کیمہ کو پانچ مند تک اتنا پکائیں گے کہ وہ اچھے سے کوک ہو جائے اور پھر باقی کے مسائلے میں آپ کو بتاؤں گی کیمہ کے اندر نمک شامل کر کے کیمہ کو ہم پانچ مند تک اچھے سے فرائی کریں گے کوکنگویل کے اندر پانچ سے ساپ مند ہو چکے ہیں دوستوں یہ دیکھیں کیمہ کا پانی گرائے ہو چکا ہے اب کیمہ کے اندر ہم شامل کریں گے لستہ نظر پیسا ہوا اور ایک سے دو مند تک کیمہ کو بھون لیں گے پھر اس کے اندر جائیں گے تمہاٹر اچھے سے بھون لیں جیئے گا ایک سے دو مند ہو چکے ہیں لستہ نظر کو میں نے بھون لیا ہے اب جائیں گے اس کے اندر تمہاٹر دوستوں تمہاٹروں سے ہی اس کے اچھی سی گریبی بنے گی تمہاٹر میں نے سات ادت لیا ہے تمہاٹر شامل کرنے کے بعد ایک کپ ہم پانی شامل کریں گے تمہاٹر شامل کرنے کے بعد ایک کپ جائے گا پانی اور پھر ہم کر دیں گے کڑائی کو کور کڑائی کو کور کر دیں گے تمہاٹر بھی اچھے سے گل جائے اور کیما بھی کل جائے میڈیم فلیم پر ہم کھ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دوستو 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تمہاٹروں اچھے سے گل چکے ہیں اب یہ جو تمہاٹر کا چھلکا ہے نا دوستو تمہاٹر کو ہمیں نکال دینا یہ دیکھیں کتنی آرام سے نکال دیا ایسے ہی ہم سارے تمہاٹروں کا چھلکا ہٹا دیں گے دوستو تمہاٹروں کا چھلکا میں نے ہٹا دیا ہے اب تمہاٹروں کو اچھے سے ہم میچ کر لیں گے اس سے بہت اچھی گریبی بھی بنتی ہے اچھے سے میچ کیجئے گا ایسے کر کے یہ دیکھیں دوستو ٹماٹو کو میں نے اچھے سے مینچ کر لیا ہے اب اس میں باقی کے مسائلے جائیں گے دھنیاں بھناوا پیساوا زیرا بھنا پیسا کالی مرچے ایک چاہے کا چمچ آپ مرچوں کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں سفید مرچے ایک چاہے کا چمچ پوٹیوی مرچے آدھا کھانے کا چمچ یہ شامل کرنے کے بعد اس کو مھونیں گے کیوے فکچے سے پانس ساٹ منٹ تک مسائلے شامل کرنے کے بعد اچھے سے ہم بھنائی کریں گے اور پھر اس کے اندر شامل کریں گے ہری مرچے چوپ ہوئی بھی ادھرا اور ہرہ دھنیا مزے داری کڑائی ہماری تیار ہے اب اس کے اندر ہم اس کو مکس کرنے کے بعد کوئیلے کا دھون لگائیں گے کینے میں کوئیلے کو پہلے ہی میں نے دوستو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو ہم کبر کر دیں گے کڑائی کو اور فلیم کو کریں گے آف دوستو دو سے تین منٹ تک ہم کوئیلے کا دھون لگائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ یہ تیار ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دوستو مزے دار سا بیف کیما کڑائی بن کے تیار ہو گیا یہ تندور کی روٹی نان کے ساتھ بہت ہی مزے دار لگتا ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا یہ ریسپی مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی دعاوں میں مجھے یاد دکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال لگئے گا شکریہ اللہ حافظ